دیکھیں جنپد گورکپور میں ایسی سوچنا مل رہی تھے کہ یہ گینگ کے روپ میں لوگ کام کر رہے ہیں جہاں پر ان کے دورہ کچھ ویٹھتیوں کو نوپری یا انہی قسم کے جھانسہ دے کر کے گین جنپد سے یہاں پر گلایا جاتا ہے یہاں پر ان کے دورہ ایک ترائے کا کمرہ لے کر کے ان کو جھانسے میں لے کر ان سے پیسے کی ہوایی کی جاتی ہے اور یعنی ان کے دورہ پیسہ نہیں دیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ مارپیٹ بھی تھی جا رہی ہے یہ بشیش روپ سے نوکری دلانے کے نام پر گیر جنپد کے بیٹری جو کی ارہتم لوگ بلیا چھتر کے رہنے والے ہیں وہاں سے یہاں پر لائے گئے بلائے گئے اور پھر ان کے ساتھ مارپیٹ کی گئے اس سوچنا کو ڈبلپ کیا گیا ایس پی سٹی سیو کینٹ اور تھانا کینٹ کی ٹیم کے دوارہ اس گینگ کے بارے میں سوچنایں چھٹائے گئے اور بادی کے سمپرک میں آنے کے بعد اس میں مقدمہ پنجھگرت ہوا اور اس گینگ کے تین میمبرز کو ارسٹ کیا گیا ہے جس میں اس گینگ کا جو لیڈر ہے لکشمی کان سنگھ یہ پور میں پی اے سی میں تھا جنہ سے یہ برخواست ہو چکا تھا دوریہ سترہ میں اس کے بعد سے ہی اس نے اس طرح کی گھٹنائے کرنا شروع کیا پور میں بھی اس کے اوپل سند کبیر نگر اور واران اسی میں مقدمہ پنجھگرت ہیں یہی گینگ لیڈر ہے اس کے دو ساتھی واسودیو اور انگر ان کے دوارہ ایڈنٹیفائی کیا جاتا تھا کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو نوکری کی ضرورت ہے اور کیسے ان کو جانسے میں لیا جا سکتا ہے یہاں بلانے کے بعد ان سے ان کے پاس جو نگلی تھی یا توسطور رکھیا جاتا تھا اگر پیسے نہیں ہوتے تھے تو ان کے رشتداروں کے ماتنم سے آن لائن ٹرانزیکشن کرا کر کے ان سے پیسہ مگوایا جاتا تھا ان کے پاس کچھ فرضی ڈاکومنٹس بھی ملے ہیں جن موبائل پونس کا استعمال کیا جاتا تھا اور جس چیز سے ان کے دوارہ مارپیڑ کی جاتی تھی وہ ساری چیزیں برامد ہوئی ہیں کیش کی بھی ریکوری ہوئی ہے ان کو ارسٹ کر کے جیل بھیجا جا رہا ہے اور آگے چل کے ان کے دو پر گینگسٹر کی کارپائے کی جائے گی اور ان کی جتنی بھی سمپتی عبراد کے چیتر سے ان کے دوارہ عرضید کی گئی ہے جس کی بھی گینگسٹر کی کارپائے